اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیکس بکس اور کوپیز دکھا رہے تھے کوئی ہس رہا تھا تو کوئی ہسا رہا تھا کوئی مزاگ کر رہا تھا میں بھی سب کی طرح بہت خوش تھا میں نے اپنے بیک سے اپنی نئی کتاب نکالی پہلا صفحہ پلٹا اور سب سے اوپر ہمارے پیارے قائد بانی پاکستان جناب قائد عظم محمد علی چنان کی تصویر نظر آئے ساتھ ہی تعلیم کی اہمیت سے متعلق ان کا مشہور بول نظر آیا تصویر کے نیچے ہمارے پیارے بطن کا پرچم تھا اپ کے ساتھ میرے پیارے بطن کا نقشہ تھا نقشے کے مشرقی حصے کو غور سے دیکھا تو میرا خون کھوڑ گیا میں دھک سے رہ گیا ایسا کیا تھا جس کو دیکھ کر میں اتنا تہش میں آ گیا تھا در اصل بات یہ تھی کہ کشمیر کی سرحد کو سرحد غیر متعجنہ قرار دیا گیا تھا میں نے نظر اٹھائی اپنے دوستوں کو دیکھا تو وہ اسی طرح ہسی مزاک میں لگے ہوئے تھے کہاں گئے وہ اقبال کے شاہین جو یہ سب کچھ دیکھ لینے کے باوجود ہاتھ پر ہاتھ دھ بیٹے ہیں میں نے تو سنا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک وضع میں شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی ازاں اور ہے مجاہد کی ازاں اور لیکن افسوس صد افسوس آج کا اقبال کا شاہین امت مسلمہ کا نوجوان تہذیب حاضر کی تجلیوں میں کھو کر اپنے تہذیب و اخلاق کو بھول چکا ہے اپنے تابناک اور شاندہ روایات سے مو موڑ کر مغرب کی نکالی کر رہا ہے نہ اس میں جذبہ قلندرانہ باقی ہے نہ حیرت فارابی نہ اس میں رومی کی دگو تاب باقی ہے نہ جستجوے غزالی اس کے صوفے فرنگی بن چکے ہیں اس کے خالی نیرانی ہو چکے ہیں یہ ساس کا دیوانہ سوس سے بیگانہ جسے ستاروں پر کمندر ڈالنا تھی آج اس کے دشمن نے اس کے نصاب کی کتاب پر کشمیر کی سرحد کو سرحد غیر مدینہ قرار دے دیا ہے تقدیر سے پہلے خودی کو بلند کرنے والا آج فلم اور سٹیج میں اپنا مقام تلاش کر رہا ہے مغربی تہذیب کے علودہ معاشرے نے اسے وہ ذوق یقیم اکشا ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ کرنے والی آنکھیں مشرقیت کی ساری زنجیریں توڑ کر کسی فرنگی کی آنکھوں میں ڈوب گئی ہیں اور نگاہ مسلمان کند ہو چکی ہیں میرے پاکستانیوں جہاں اقبال کا شاہین تماش بینی کا لبادہ اڑے رقص و سرور کی محفلوں میں نظر آتا ہے تب ہی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں شاہین کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملتی ہوئی ملہ سے مجاہد کی ازا ہے میرے پاکستانی بھائیو ہمارے اباوجداج یہی کہتے رہ گئے تھے کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیج کر اپنی میں چھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے مگر تاریخ کے اوراق سے ہمارا کشمیر نہیں مٹ سکتا مگر افسوس ہمارے دشمن نے ہمارے نساب کی کتاب سے کشمیر کو مٹا کر اقبال کے شاہینوں کو للکارا ہے لیکن شاہینوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ممکن ہے کہ یہی دشمن جس نے ابھی صرف کشمیر کو سرحد غیر متعینہ قرار دیا ہے اگلی کچھ عرصے میں کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے مٹا دے اور ہماری اگلی نسلوں کے ذہنوں میں پاکستان کا یہ نامکمل نقشہ نقش کر دے لیکن اے دشمن پاکستان اقبال کے شاہینوں میں سے کچھ شاہین زندہ ہیں میں بھی انہی میں سے ایک شاہین محمد بن شہزاد ہوں اور تجھے للکاردہ ہوں کہ میرے پاکستان کے اس نامکمل نقشے کو مکمل کر دے ورنہ ہم شاہین تیرا نام و نشان صفی دہر سے مٹا دیں گے اے سپاہ جناہ دخترے برکرنجو مہن برکرنجھ ہر بدن میں یگل کی یگن کھول دے لشکروں کا جگر چیر مستی میاں زلزلوں کی طرح گھن میں گھنن کھول دے دشمنوں کے لہو کی ہر ایک موج میں اپنے ماتھے کی ہر ایک شکن کھول دے اپنے آدھا کے سر آسمان میں اڑا ان کی گھنگا میں ان کے کفن کھول دے کسی کی نہ سن ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے سن سناتا ہوا سب سروں سے گزر وہاں سینے میں کر اور جگر کاٹ دے نوک سے روک لے وقت کی گردشیں دستے شاہ میں وجود اور سہر کاٹ دے آج پر اندھے بھی آ کر بچائیں اگر تور آیت نہ کر ان کے پر کاٹ دے چھین لے دشمنوں کی بینائیاں روز روشن میں نازل زہرات کر تیرے دشمن جہنم کا ہی دھن بنے ان پر جنگاریوں کی وہ برسات کر میں منامے اتر میں سرا سے اُبر قلب لشکر پہ بجلی گرا جھوم کر اپنے قائد کے حوصلے بلند کر کے رکھ دیکھ پھر ساری دنیا کو معذور کر دیکھ منافق کا شجرہ بھی معلوم کر دیکھ سستی نہ کر موت کے ہمسفر آج ہر سم دعاوں کی برسات ہے تیری حمد پر ہو میرے ہر وار پر تعد اللہ حبی دے تو پھر بات ہے سب زمین شجر بستیاں رہ گزر رکس کرتی ہوایں سمندر تے آج سورج کی کرنوں کے سقاف لے اپنی اپنی قطاروں کے اندر تیرے موت تیری قلیزوں کی جاروت کش آج محتاج ہیں سب سکندر تیرے اب نہ روکو مجھے اب نہ ٹوکو مجھے آگے بڑھنا ہے اب مجھ کو لڑنا ہے اب اس وطن میں جیاں ہوں ہزاروں برس اس وطن پہ بلاخر مرنا ہے اب وما لینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا موسیقی موسیقی